رام لیلا کا محول چل رہا ہے اور ایسے میں دشہرہ کے محول میں دشہرہ میں پروفارم کرنے والے کریکٹر یادی ساتھ میں ہو تو بھئی اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلے بات کریں گے رام جی کی تو رام جی ہمارے ساتھ موجود ہے رام جی چائے پیٹے پیٹے بہت ساری بات سامنے نکل کے آتی ہے پر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے رام جی کسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے رام جی کس کے بہت زیادہ کلوز تھے میرے سب سے رام جی کا جو بھی ان کی پریوار تھا وہ تو سبھی سے کلوز تھے لیکن کہیں نہ کہیں جو سب سے زیادہ انہیں اس نے تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی لکشمن سے تھا جی تو انہیں سب سے زیادہ چھوٹے بھائی لکشمن سے تھا اور لکشمن بھی ہمارے سامنے کڑے ہیں تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ لکشمن کا دل کبھی کسی پہ کیوں نہیں آیا کیا وجہ رہی کہ لکشمن ہمیشہ رام جی کو ہی پسند کرتے تھے رام جی کے آگے پیچھے یا یوں کہے چوبیس گھنٹہ ان کے ساتھ رہتے تھے ان کی سیوہ کرتے تھے رکشہ کرتے تھے کیا وجہ ہے کیونکہ وہ دھرما آفتار لکشمن جی تھے اور اپنے بھائیہ رام جی سے بہت اسنے کرتے تھے وہ ان کی سیوہ کرنے کے لیے انہوں نے آفتار لیا تھا اسی لیے وہ اور کسی کاموں میں نہیں پڑھے جی آپ کو کیا لگتا ہے رام جی کی جو ماں ہے ان کا نام کیا تھا یہ آپ کو پتا ہے کوشلیا جی بلکل پتا ہوگا کیونکہ آج کا پروگرام خاص ہے اور آج کی پروگرام میں پورے رام لیلا میں جو بھی پرفارم کرتے ہیں وہ سارے کریکٹر ہمارے سامنے موجود ہیں ہنمان جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی رام جی کا جنم کہا ہوا تھا عیدھیا اور عیدھیا کس لیے بہت زیادہ فیمس ہے رہو سری رام چندری کے جنم کے لیے ہی سب سے زیادہ فیمس تھا جی بلکل بہت صحیح بات کہی ہے آپ نے بات کرے ہنمان کے بارے میں تو ہنمان کی کیا ایسی حرکت تھی جو رام کو نہیں پسند آتی تھی پھلال تو جہاں تک میرا سوال ہے اور جہاں تک میری جانکاری کا انصار ہے رام جی کے جو بھی پری اور جو بھی اس نئے سیل لوگ تھے تو رام جی کو کبھی ان کے اندر برائیاں نجر آتی ہی نہیں تھی کیونکہ مریادہ پرسوتم بھگوان سری رام کا بس ایک ہی سپن تھا جو بھی ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی برائیوں کو کبھی گنا ہی نہیں نہ کبھی برائیوں کو دیکھا انہوں نے صرف اور صرف اچھائیوں کو ہی دیکھا ہے اور اچھائیوں کو ہی بڑھاوہ دیا ہے آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ سیتا سیتا جی سیتا جی جو تھی وہ سب سے زیادہ سنے اور پیار کس سے کرتے تھے سیتا ماتا تو سب سے زیادہ اس نے پیار پرہو سری رام جی سے ہی کرتے تھیں بیسے ان کے سبھی پریئے تھے سبھی سے پریام کرتے تھے سیتا جی کا اس نے کس پہ تھا سیتا جی کا پیار کس پہ تھا دونوں چیزیں الگ ہوئے اس نے کہاں تک بات ہے تو ہنومان جی کے پرتی ان کا اس نے سب سے زیادہ تھا اور ہنومان جی ان کے بلکل سچے سیوک تھے اور لکشمن کا اس نے کس کے ساتھ تھا ان سے کام نے جان لیا آپ سے بھی جاننا چاہئے لکشمن جی کا اس نے جو تھا سب سے زیادہ تھا ماتا پیتا کے ساتھ رہا لیکن سیوہ میں بھگوان سیرے رام کے تھے تو جو اس نے جو پیار اور جو سممان اپنے بڑے بھائیہ کا کیا انہوں نے شاید مجھے نہیں لگتا کہ لاشتہ کو انہوں نے کسی کا بھی بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا شیرام میتر منڈل کمیٹی کی اور سے بہت بھاوی روپ سے رام لیلا کا ایوزن پچھلے کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے اس رام لیلا کے میدان میں اس رام لیلا کے منچ میں راون کے کردان میں لیلا دھرجی ہیں جو کس وقت میں اس ساتھ موجود ہیں راون کا کردار نبھا رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے راون اتنا ایمپورٹنٹ کریکٹر ہے اس کو لیکے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ راون ایک اتنا ایمپورٹنٹ کردار ہے کہ وہ رام جی کا بھکت ہے اسے پتا ہے کہ میرے موکش کا ساتھن جو ہے وہ شیرام ہے سب کچھ راون کو معلوم تھا وہ اتنا بڑا ویدوان پڑھلے تھا کہ وہ اپنے موکش کا راستہ ڈونڈ رہا تھا جب اسے پڑا چلا کہ بھکوان شریرام نے افتار لے لیا ہے تو اسے معلوم تھا کہ مجھے اب موکش ملنے والا ہے بھکوان شریرام سے مجھے بیر لینا ہے اس لیے اس نے سیتا جی کا حران کیا کہ میرے پورے ونس کا جو استیت ہے وہ مٹ جائے گا رام جی سے بیر لینے سے جو ستی ہے رام جی نے راون کا پورا ونس ختم کر دیا راون کو لے کی بہت سارے لوگوں کے من میں نیگٹیوٹی بھی ہے پر اصل جیون میں راون کیسے تھے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا راون ہمارے سماج کو کیا میسج دیتے ہیں وہ میں آپ سے جانا چاہوں راون نے ہمارے سماج کو میسج دیا کہ یہ تو مجھے کسی بھی انسان کو اپنا کام کلپے نہیں چھوڑنا چاہیے ایک بات دوسری بات کسی پرائی استری پر نظر نہیں اٹھانا چاہیے اپنا چریتر جو ہے وہ بلکل رام جی کی طرح رکھنا چاہیے دشائرہ کا جو مین پارٹ ہے وہ راون کا ود ہے رام جی کے دوارہ راون کا جو بد ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس پارٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پارٹ کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اچھائی ہمیشہ برائی کے اوپر حاوی ہوتی ہے اور ایک نہ ایک دن برائی کا انت ہونا ہوتا ہے اور دشائرہ کی موقعے پہ آپ ہماری درشکوں کو کچھ کہنا چاہیں گے میں سب لوگوں سے ایک نیویتن کرنا چاہوں گا کہ آپ دشائرہ اچھے سے منائیں پٹاکوں سے دور رہیں اپنے بڑوں کا عشروعات لیں اپنے ماتا پتا کی عزت کریں سیوہ کریں بس بہت بہت شکریہ تو بہت اچھی بات کہیں انہوں نے کہ برائی جو ہے اس کا انت کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے تو برائی پہ اچھائی کی جیت کا ہی پرب ہے یہ دشائرہ کیمرپسن راگیب کے ساتھ میں پوجا آر نائن ٹی وی نوائیڈا